سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیں ہلو اینڈ ویلکم ٹو پریہ آن لائن یوٹیوب چینل کرکیٹ کا بھگوان کہہ جانے والے سچن تندوقر پر لگ چکا ہے بیمیانی کا آروب لگا دیا گیا تھا کھلنے پر بین دوستوں کرکیٹ جگت کے بھگوان کہہ جانے والے ماسٹر بلاسٹر سچن تندوقر نے بیس گچ کی پٹی پر چوبیس سال تک اپنی بلدے باجی سے ویروڈھی گین باجوں کو خوب پریشان کیا بڑے بڑے ریکارڈ بنانے والے سچن کا ایک ماچ ایسا بھی آیا جب ان کا منوبال توڑنے کی کوشش ہوئی جب سچن کی پرتیشتھا کو توڑنے کی کوشش ہوئی جب سچن کو بیمان بتا کر انہیں بین کر دیا گیا تو ایئے آپ کو بتاتے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں جسے بھارتی کرکیٹ کے سب سے بڑے بیوادوں میں گنا جاتا ہے مطا دن کی سال دو ہزار ایک پورٹا ایلیجا بیت کمیدان اور بھارت ساؤت اپریقہ کے بیچ چل رہے دوسرے ٹیسٹر کا تیسرا دن تھا سچن تندوقر نے گین باجی کرنے آئے اور ان کی گین بہت زیادہ سوئنگ ہونے لگی جس پچھ پر دوسرے گین باج سوئنگ کرانے میں ناکام ہو رہے تھے وہاں سچن کی گین اتنی زیادہ کیسے گھوم رہی ہے بس یہیں جاننے کے لئے اس تھانی ٹیوی پروڈیسر نے کیمرامین کو نیدیش دیا کہ وہ سچن کی انگلیوں پر فوکس کرے اچانک سچن کی دو تصویریں ٹیوی پر دکھائی جانے لگی جس میں وہ اپنے امگوٹھے اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے گین کی سیم ساپ کر رہے تھے یہ تصویریں بار بار دکھائی جانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سچن تینیوکر پر گین سے چھڑ چھڑ کا آرپ لگ گیا پور ٹائلے یا بیٹ ٹیسٹ کے مائچ ریفری انگلین کے پورو کپتان مائک دینیس تھے سچن کی گین کو ساپ کرنے والے ویڈیو انہوں نے اپنے پاس مانگوئی اور انہوں نے سچن پر گین سے چھڑ چھڑ کا آرپ تائے کر دیا دینیس نے سچن پر ایک مائچ کبائن لگایا اور ان کی 75 فیضی مائچ فیض بھی کارپ لی اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ میدانی امپائروں نے سچن کی سکایت نہیں کی تھی کسی امپائر کو نہیں لگا کہ گین سے چھڑ چھڑ ہوئی ہے لیکن مائچ ریفری ڈینیس نے صرف ٹی وی پوٹیج دیکھ فیشلہ لے لیا اس کے بعد مائچ ریفری ڈینیس نے سچن کو آرپوں پر سنوائی کے لیے بلائیا سچن نے گین سے چھڑ چھڑ کے آرپوں کو ماننے سے ساپ انکار کر دیا سچن نے سنوائی کے دوران مانا کہ وہ سیم ساپ کر رہے تھے اور امپائر کو بتانا بھول گئے سچن نے مائچ ریفری کو کہا کہ آپ امپائروں سے بات کیجئے کہ کیا گین سے چھڑ چھڑ ہوئی ہے لیکن ریفری ڈینیس نے سچن کی بات نہیں سنی اور ان پر بین لگا دیا موسیقی